السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات خریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے ناظرین اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوٹ کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بار دوہزارتہیس میں عید الفطر کا چاند کب ہوگا عید کم منائی جائے گی اور شب قدر کے متعلق بھی ہمارے پاس کافی سارے کمینٹس آ رہے ہیں کہ اس سال دوہزارتہیس میں شب قدر کب ہوگی ستائیس میں شب کب ہوگی انگریزی تاریخ کیا ہوگی دن کونسا ہوگا اس پر ایک ویڈیو آپ بنا دیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ستائیس میں شب یعنی شب قدر کب ہوگی انگریزی تاریخ کیا ہوگی اور دن کونسا ہوگا اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر تازہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے لیکن حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری اشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو یعنی شب قدر رمضان شریف کا آخری اشرہ دس سے لے کے بیس تک اس کو بولتے ہیں آخری اشرہ اس کی جو تاق راتیں ہیں اس اکیس ہیں تئیس ہیں پچیس ہیں ستائیس ہیں انتیس ہیں ان داتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی اکیس میں شب میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے تئیس میں شب میں بھی ہو سکتی ہے پچیس میں شب میں بھی ہو سکتی ہے ستائیس میں شب میں بھی ہو سکتی ہے انتیس میں شب میں بھی ہو سکتی ہے اور اس بار ستائیس میں شب یعنی شب قدر اٹھارہ اپریل منگل کے دن پڑے گی اس ستائیس میں شب جو لوگوں میں مشہور ہیں وہ لیکن ہمیں شب قدر کو پانچ راتوں میں تلاش کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ان میں سے کوئی بھی ایک دن شب قدر ہو سکتی کنفرم نہیں کہ ستائیس میں شب ہو ہاں زیادہ تر امید یہی رہتی ہے کہ ستائیس میں شب ہی شب قدر ہوتی ہے تو امید ہے شب قدر کی کنفرم تاریخ آپ کو پتا چل گئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ سواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں